السلام علیکم فرینز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے پٹھ ہوں گے مسے میں ہوں گے آج میں اپنے پیارے پیار ویورز کے ساتھ جو ویلوک شیئر کرنے چاہ رہی ہوں جناب یہ ہے یاسمین کارڈن ہم جا رہے تھے اور میں نے سوچا کہ میں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتی ہوں رستے کا ویو اور یہ سڑکے میں دکھا رہی ہوں اسلام آباد کی آپ کو جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جناب امپورٹنٹ ہے نا تو تب ہی تو ہماری حکمران جو ہیں ان کو ہر بات پر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سڑکے بنائی ہے ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کہ اب سڑکے جو ہیں وہ غریب عوام جو ہے بیٹھ کے چاٹتی رہے تو چلے جی ہم انہی سڑکوں سے واک کرتے ہوئے جا رہے ہیں کیونکہ اور کوئی ہمارے پاس واکنگ ڈسٹینس جو ہے وہ اس طرح کرنے ہی ہمیں دیا گیا تھا تو اس وجہ سے ہم واک کرتے کرتے ہیں سڑکوں سے جا رہے ہیں یہ راستے میں آگئی تھی بہت زیادہ پودوں کی نرسریاں اور وہ بیک سائ تھی وہ میں یہاں دور دور سے آپ کو نظارہ کرواری ہوں کہ یہ ہے نرسری جنا پلانس کی اور کیا کہتے ہیں بھی یہاں پہ جو ہے پلانس آ بھی رہے ہیں یہ ٹرک تھا جو لے کر آیا یہاں پہ پلانس وغیرہ پتہ نہیں کہاں سے لے کر آتے ہیں یہ مجھو نہیں آئیڈیا لیکن یہ ابھی جو ہے یا تو لے کر جا رہے ہیں یا لے کر آ رہے ہیں کچھ ایسا ہی سین ہے یہ ہے جناب چاندارہ جب ہم بچپن میں یہاں پہ آتے تھے اپنے پیرنٹس کے ساتھ تو اب کافی ٹائم کے بعد میں ہز ہزمن کے ساتھ یہاں پہ آئی ہوں اور یہ چاندارہ بھی دور دور سے میں آپ کو نظارہ دکھا رہی ہوں کہ اس کو ہم چاندارہ کہتے تھے اور پتہ نہیں کیا کہتے ہیں چاندارہ ہی کہتے ہیں میرے خال سے تو جناب پھر یہ ایریا جو ہے ہزمن نے فرس ٹائم جو ہے ہمیں یہاں سے لے کر آئے فرس ٹائم کیا فرس ٹائم آئے ہی ہم اس ایریا میں ہیں اور اس سائٹ سے آئے ہیں تو میں کہوں کہ پتہ نہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں بتا بھی نہیں رہتے کہتے ہیں میں آپ لوگوں کو جنگل لے کے جا رہا ہوں ایک نیا جنگل ہم جو ہے نا ایکسپرور کرتے ہیں تو ہم لوگ یہاں پہ جو ہیں اب جا رہے ہیں اس جنگل میں اور جب ہم یہاں پہ انٹر ہوئے تو پتہ چلا کہ یہ تو وہی جنگل ہے یعنی کہ اس مین گارڈن جو ہے وہ ہے اس کا بیک سائیڈ ہے پھر ہم یہاں پہ انٹر ہو گئے اور بچے جو ہے آتے کھیلنا شروع ہو گئے اور یہاں پہ ہم دھوپ سکنے آئے تھے وائٹمین ڈی لینے آئے تھے کیونکہ ہمیں جو ہے وائٹمین ڈی نہیں مل رہا تھا تو اس وجہ سے ہم یہاں پہ وائٹمین ڈی لینے کہ کافی ساری جو ہے دھوپ تھی دھوپ نکلی ہوئی تھی بہت اچھی دھوپ آ رہی تھی اور چھٹی کا دن تھا تو اس لئے کافی فیملیز جو ہیں یہاں پہ ہمارے بعد آنا شروع ہو گئی کوئی کھانے لے کر آ رہا ہے کوئی میچ کھیل رہا ہے ہم نے یہاں پہ ساتھ کو بھیجا کے چاہے یہاں پہ آپ جو ہیں ان بچوں کے ساتھ کھیلے لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی ہم جانے لگے ہیں تو ہم ساتھ کو تنگ کر رہے تھے کہ ساتھ موئے موئے ہو گیا آپ کا یہاں پہ تو یہ بچے واپس آ رہے ہیں پھر اس کے بعد ہمارا بھی پلان ہوا کہ ابھی جو ہے تھوڑا سا اور گھوم پھر لیں کھیل لیں اگر آپ لوگوں نے کچھ کھیلنا ہے جھولے لینے ہیں تو کریں اپنا انجوائیمنٹ کریں اس کے بعد پھر ہم جانی کی تیاری کریں گے کہ ہم نے واک کرتے ہوئے جانا تھا تو یہاں پہ جناب آج میں آپ کے ساتھ جو بات کر رہی ہوں اور کرنا چاہ رہی ہوں وہ آج ایک اپنی فرنڈ کے بارے میں ہے کہ لائف تو سب کی ہی ڈسٹرب ہے کہ کوئی بھی اپنی لائف میں جو ہے نا کسی طرح سے بھی مکمل طور پر سیٹل نہیں ہے تو یہاں پہ جو میں اپنی فرنڈ کا ذکر کرنے لگی ہوں وہ فرنڈ بھی جو ہے وہ اس کی لائف میں کافی سارے مسئلے مسائل ہیں اور جناب صاحب اللہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نمت سے بھی محروم رکھا لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے ہزبن کے ساتھ کمپرومائز کر کے رہنا چاہتی ہے لیکن جو ہے اس کی نندے وہ ہیں نہیں رہنے دیری پہلے ساس تھی ساس کی ڈیتھ ہو گئی اس کے بعد جو ہے اب نندے ایک میریٹ ہے ایک ان میریٹ ہے لیکن وہ جو ہے نا نہیں اپنے ہزبن کے ساتھ اس کو رہنے دیری اور ظاہر اسی بات ہے دس بارہ سال کا جو ایک عرصہ ہے اس میں اب ایک محبت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے ہزبن اور وائف میں اور وہ اپنے ہزبن کے ساتھ رہنا چاہتی ہے لیکن جو ہے کبھی کس طرح سے اس کو علیدہ کیا جاتا ہے کبھی کس طریقے سے علیدہ کیا جاتا ہے بس مختلق طریقے اسے جو ہے نا ہزبن اور وائف کو جو ہے علیدہ کیا جا رہا ہے اور مسئلے کیا جاتے ہیں کبھی کیا کہا جا رہا ہے کبھی کیا کہا جا رہا ہے بہت سارے مسئلے ہیں بہت ساری باتیں ہیں یہاں پہ میں اب کیا کیا بتاؤں لیکن بس اتنا ہی دل میں ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ کسی کو اتنی کیا تکلیف ہے جب آپ کی اپنی لائف ہے آپ میریڈ ہو جو نند ہے وہ میریڈ ہے وہ اپنے گھر میں سیٹلڈ ہے ایک چلو ان میریڈ اب اس کی شادی ہو جائے گی وہ بھی اپنے گھر میں چلی جائے گی تو آپ کو بھی خوشیاں مل جائیں گی تو آپ کو کیا مسئلہ اپنے بھائی کا گھر بسنے دو ایک ہے آپ کا بھائی ہے اور آپ کو جو ہے اتنے مسئلے ہیں اس کے لائف کو سیٹلڈ ہی نہیں ہونے دے رہے ہیں اولاد بھی نہیں ہیں اس کی لیکن پھر بھی آپ جو ہے کیا ساری زندگی آپ اپنے بھائی کو سنبھالو کہ چلو بھائی فائی وہ اپنے ہزبن کو جو ہے وہ سنبھالے گی جب تک زندگی رہے گی وہ اپنے ہزبن کے ساتھ رہے گی محبت بھی ہے تو پتہ نہیں کیوں اس طرح سے جو ہے مسئلے کریٹ کیے جا رہے ہیں اور وہ بیچاری جو ہے میں یہاں پہ یہی بات کر رہی ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ میری لائف بہت زیادہ سیٹلڈ ہے میری لائف میں کوئی مسئلے مسائل نہیں ہے ہر بندے کی لائف میں کسی نہ کسی طریقے سے مسئلہ ہے چاہے وہ میں ہوں چاہے وہ کوئی بھی ہے سب کے مسائل ہیں لیکن میں تب کریٹ کرنے والا یہ نہیں سوچتا کہ بھئی یہ مسائل ہم کیوں کریٹ کرے ہیں جب ہمارا اپنا پیٹ بھرا ہوا ہے ہمیں کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر ہم کیوں کسی کو حسد کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہم اس کا گھر جو ہے وہ تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں پہ بس اتنا ہی کہوں گی کہ اللہ تعالی ہدایت دے ان سب لوگوں کو جو کہ کسی نہ کسی طور طریقے کو اپنا کہ ہماری لائف میں حاسدین بن کر ہماری لائف میں انٹرفیئر کر رہے ہیں اللہ تعالی ان سب کو ہدایت دے تو یہاں پہ جو ہے بچے وہ اپنے بابا کے ساتھ ریس لگا رہے تھے اور یہ پورا سرکل میں ان کو کہا تھا کہ جب آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو دھوپی اتنے مزے کیا تو آپ ایسا کریں یہاں پہ ریس لگائیں اور یہاں اس جگہ سے انہوں نے سٹارٹ کیا اور یہ اب بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں اور میرہ جو ہے وہ بھی جا رہی تھی آگے آگے اس کے ہم نے اوپر کا جو اس نے گرمی ہے تو آپ ایسا کرو ایسے ہی انجوائے کرو تو یہ جراب جی انہوں نے کیا کیا اوپر جو بناوا تھا نا ٹرائک بناوا تھا اس سے نیچے اتر کے یہ نیچے آگے جو سرکل گراؤنڈ تھا اس میں آگے اور پھر میرہ کو اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے یہاں سے آگے جانا ہے کہ یہاں سے پیچھے جانا ہے تو وہ آگے جا کہ پورا اپنا ایک چکر لگا سکتی تھی لیکن وہ یہاں سے بیک سائٹ پہ اس نے واپس آ کے اپنا جو ہے سرکل پورا کیا اور ہم نے کہا میرہ جگت گئی ہے میرہ جو ہے وہ ون کر چکی اور پھر ہم نے جو میرہ جو ہے وہیں پہ سٹل کھڑی ہوگی تو میں نے آئیزہ کو بولا کہ جا کے اب جو آنا میرہ کو لے کر رہا ہوں یہاں سے میرہ آگے نہیں چاہ رہی ہوں میرہ تھک چکی تھی اتنا زیادہ کیونکہ اتنا بڑا سرکل آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو کافی زیادہ بڑا یہ جو ہے ایک بنا ہوا تھا ٹریک بنا ہوا تھا جس پہ جو ہے میرہ جو ہے وہ ریس لگا رہی تھی اپنے بابا اور بھائیوں کے ساتھ تو اب یہ دیکھیں میرہ آپ کو میں دکھا رہی ہوں کہ یہاں سے ادھر آگے جانے کے وجہ اتنا ہی سیم دونوں طرف کا ایریا تھا جو میرہ نے کور کرنا تھا لیکن پھر میرہ اس سائٹ سے واپس آ رہی تھی جہاں سے وہ سٹارٹ اس نے کیا تھا تو پھر جو ہے آئیزہ کو انہیں بھیجا کے جا کے میرہ کو لے کر آؤ اور یہ جو ہے یاسمین گارڈن جو ہے فیملیز کے لیے بہت زبردست ہے کہ یہاں پہ آکے جو ہے آپ اتنا ریلیکس ہو جاتے ہو دھوپ اتنے مزے کی کہ ونٹر میں تو آپ کے لیے بہت زبردست ہے دھوپ اور اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی جو ہے ہمارے لیے بلکل جو ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے ہر چیز ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے اور اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں سے ہم جو ہے بلکل فائدہ دھوپ جو ہے وہ ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے وائٹمین ڈی جو ہے وہ ہمیں دھوپ سے جو ہے ملتی ہے اور ہماری صحت کے لیے کس قدر ضروری ہے یہ ہم جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں دی ہے تو اس کا فائدہ ہمیں اٹھانا چاہیے اور گھر کے اندر اگر آپ کے دھوپ نہیں مل رہی تو پھر آپ کو کسی ایسے ایریا میں چلے جانا چاہیے جہاں پہ آپ دھوپ یعنی کہ وائٹمین ڈی لے سکتے ہو تو یہاں پہ دیکھیں یہ فائملیز آئیمی ہیں انکل ہیں آنٹیاں ہیں جو کہ گروپ کی شکل میں ہیں جو بچے ہیں وہ گروپ کی شکل میں ہیں سب انجوائے کر رہے ہیں سب یہاں پہ جو ہے مزے لی رہے ہیں اور یہاں پہ مجھے ایک آنٹی بھی مل گئی تھی جو کہ یہاں پہ توڑی تھی ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں سنجی اور ایک پالا کی طرح پودا لگا ہوتا ہے وہ آنٹی وہ توڑی تھی اور میں نے ان سے پوچھا کہ آنٹی اس کا تو مجھے پتہ ہے جو میتھی کی طرح چیز ہے اس کا تو مجھے پتہ ہے اس کو سنجی کہتے ہیں اور پتنی پتھان لوگ جو ہیں وہ کافی زیادہ اس کو توڑ توڑ کے اکٹھا کرتے اور پھر اس کو سکھا کے جو ہیں وہ پورا جو ہے سال وہ اس کو یوز کرتے ہیں سالن وغیرہ بناتے ہیں اس کا آلو کے بچیاں میں ڈالتے ہیں اس طرح سے اس کو یوز کرتے ہیں بوریاں بھر بھر کے میں نے ان کو دیکھا ہے وہ استعمال کرتے ہیں لیکن وہ آنٹی جو ہے ایک شوپر میں تھوڑا سا لے رہی تھی چون رہی تھی اس کو اور کہہ رہی تھی کہ یہ جو ہے نا جس کو کہتے ہیں کبز کہتے ہیں تو اس کے لیے بہت زبردست ہے کانسٹیپیشن کے لیے یہاں پہ ابھی مجھے وہ پودا نظر نہیں آرہا وانہ میں آپ کو یہاں پہ دکھا دے تھی بلکل پالک کی طرح لگا ہوتا ہے جیسے پالک کے پتے لمبے لمبے پتے ہوتے ہیں ویسے ہوتا ہے اگر کہیں بیج میں میری ویڈیو میں وہ پتے آئے تو میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی اور بتاؤں گی کہ یہ جو ہے پھر وہ میں نے بھی چن لیے تھے کہ میں بھی استعمال کرتی ہوں تو کیا پتہ واقعی یہ بہت اچھی ہو کیونکہ ہمیں بھی جو ہے کبھی کوئی مسئلے مسائل زندگی میں ہوئی جاتے ہیں تو چلے ہم بھی ٹرائے کرتے ہیں لیکن گھر آکے جو ہے وہ میں نے ٹرائے نہیں کیا تھا اور جناب صاحب یہ جو ہے ابھی بچے جو ہے یہاں پہ کھیل کود کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہ جھولے جو ہے یہ یہاں پہ انہوں نے بند کی ہوئے تھے کیونکہ یہاں پہ راشت نہ زیادہ نہیں تھا جس ٹرائم پہ راشت ہوا پھر انہوں نے میرے دیکھتے ہی دیکھتے ہی یہ جو ہے اوپن کر دیئے تھے اور یہاں پہ کافی سارا بچوں کا راشت لگ گیا تھا کہ بچے آئے اور یہاں پہ انہوں نے جھولے لینا شروع کر یہاں پہ میں اپنے وائٹی کے جتنے بھی فرینڈز ہیں جو کہ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں میرے چینل کو گروہ کرنے کے لیے وہ سب میری ہیلپ کر رہے ہیں چاہے وہ میری ویڈیوز دیکھ کے چاہے وہ میری پلیلس دیکھ کے میری لائف دیکھ کے میری شارٹ ویڈیوز دیکھ کے مجھے سپورٹ کر رہے ہیں ان سب کا بہت شکریہ کچھ کا تو چینلز بھی نہیں ہیں کچھ جو ہیں جن کے چینلز ہیں وہ تو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی میرے فرینڈز ہیں جن کی کوئ چینلز نہیں ہیں وائٹی پر اور وہ پھر بھی مجھے سپورٹ کرتے ہیں اور ہم جو ہے اپنی چینلز پر کچھ نہ کچھ ایسا دکھا رہے ہوتے ہیں یعنی کہ ہم دکھاتے ہیں شاپنگ مال دکھاتے ہیں کھانا بنانا گھر کی کلیننگ بچوں کی ریمیڈیز بڑوں کی ریمیڈیز بچوں کی ڈریسز اور گھومنا پھر اپنی لائف میں جو جو ہوتا ہے وہ ہم دکھا رہے ہوتے ہیں اور ہم وائٹی پر جو ہے بس کوئی آگے ہے کوئی پیچھے ہے اور اسی طرح کی ریس ہم جو ہے سب وائٹی پر لگا رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ کون جلدی مونیٹائز کر لیتا ہے اپنا چینل اور لیٹ کرتا ہے بس یہی ہماری وائٹی پر چل رہا ہے اور رزق تو جو ہے وہ رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالیٰ نہیں ہم سب کو رزق دینا ہے یہاں پہ میں آپ سب کا شکریہ دا کروں گی اور اپنی ویڈیو کا بھی انڈ کروں گی اگر آج کی ویڈیو میری آپ سب کو اچھی لگے اور مجھے ضرور اپنی کومنٹس میں بتانا ہے اپنے پیار محبت سے تو ملتے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ السلام علیکم